کسے سوال گیا کہ سوڈو سائنس ہی میں سمجھو جو انہوں نے لکھا کہ انڈر برانچس آتی ہے جیسا کہ میٹا فیزکس اور ہومیوپیتی اور آئر ویدہ سائنس اسے مانتا نہیں مگر اس سے علاج ہوتا ہے مطلب وہ کہہ رہے گے آئر ویدہ جو انہوں نے جو پڑھا بی ایم ایم ایس اس کے اندر وہ چیزیں جو سوڈو سائنس یا پھر دوسرے برانچس میٹا فیزکس ہومیوپیتی کے آتی آئر ویدہ اس کو نہیں مانتا ہے لیکن ہومیوپیتی سے اور دوسرے سائنس کے ذریعے علاج ہوتا ہے سوال یہ کیا اس سے علاج کرا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کراس پیتی علاج کی آپ بات کریں آپ ایک پیتی کو مانتے ہیں آئر ویدک اور آپ کہہ رہے کہ میں کیا ہومیوپیت سے یا دوسرے سدہ ہے اور کیا ہے آپ کا ایلوپیتی ہے وغیرہ ان سے علاج کرا سکتی ہو تو کوئی مثلا جو بھی علاج کروا رہے ہیں اگر سائنٹیف اس کے بیسس ہے اور اسے چیزیں ثابت ہیں تو کراس پیتی علاج کرانے میں آپ کے لئے کوئی ارز نہیں حالانکہ آپ کی پیتی جو آئر ویدہ ہے اس علاج کو نہیں مانتا ہے ایسا ہومیوپیتی کی علاج کو بنا ہی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے بڑ اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے جس کی پیچھے سائنٹیفک بیسس ہے تو کوئی ارز نہیں جسا ایک مثال بھی میں دیتا ہوں ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک جگہ کینسر کا علاج ہوتا ہے میں سمجھانے کے لئے کہ بیسس کیا ہوتا اور نونسنس یا بیسلس چیزیں کیا ہوتی ہیں تو وہ لے علاج ایسا ہوتا ہے اس کا کہ ایک جگہ جانا پڑتا ہے ہمارے سے خریب ایک علاقہ ہے جلگاؤں گول کے مہاں ہوتا ہے ایک صاحب علاج کرتے ہیں تو وہاں جانا پڑتا ہے صبح صبح جا کر ایک مقصود طلاب میں سے پھول لے کے آنا پڑتا ہے کمل کا اور وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے پہ ہوتے ہیں ان کے پیروں میں جا کے سر رکھ کے پھول رکھنا پڑتا تھا وہلے کینسر کے علاج ہو جاتا یہ بیسلس نونسنس پہتھی ہے یہ علاج کا طریقہ نہیں ہے سمجھے کہ فلاہ صاحب آتے ہیں ہاتھ دو کے پھلو تو ہماری بیواری کا علاج ہو جاتا ہے بیسلس نونسنس باتیں کر رہے ہیں سمجھے یہ نہیں ہو سکتی کوئی کہا ہاں کینسر کی علاج کے لیے ایک طلاب ہے وہاں سے جا کے پھول ایک مقصود وقت میں نکالنا پڑتا ہے پھر اس کو لاکھے مقصود اس کے پتیاں توڑنا پڑتا ہے اس کو مقصود دوسرے پھولوں میں لانا پڑتا ہے اس کو آرخ ایک آدمی بنا کر دیتا جو مہارت رکھتا ہے پھر وہ پینے سے علاج ہوتا ہے اس کو مانا جا سکتا ہے تو آپ سمجھے آپ نونسنس سنسلس اور بد اخیدہ اور اخیدے کا کیا ڈیفرنس ہے بیسلس ہونا چاہیے تو لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیتی ہے اس علاج ہو رہا ہے جبکہ آپ کی پیتی اس علاج کو نہیں مانتی تو وہ چھوڑ دے آپ کی پیتی کیا مانتی ان کا کیا ہے آپ کو لگتا ہے اس کی بیسلس ہے اور یہ سینس کرتا ہے سینٹیفک ریسلس سٹیڈیس سے ملے ٹاپ کروس پیتیز مطلب یہ آپ بی ایم ایس ہے لیکن آپ ہے ایلوپیتی کا فائدہ ایلوپیتی والا ہے وہ ایروپیت کا فائدہ ہوتا 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 ایروپیت والا ہے وہ آئیروید والا ہے کیا بلتے آپ کا یونانی کا فائدہ ہوتا ہے یونانی والا صدہ کا فائدہ ہوتا ہے اور کیا آئیوش کے اندر چھے پانچ چھے چیزیں میرا ایک شہر دوسکے اندر یوگا آئیوش جو چیزوں کو انڈین گورنمنٹ نے مانا ہے تو آئیوش کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں a y u sh تو یہ سارے آئیوش کے اندر آپ کا آئیوروید اے وائی سے یوگا یونانی صدہ اور ہومیوپیت یہ گورنمنٹ سے جو ایکسپٹی ہے آئیورویلت ہے اس کو شورٹ فارم ہے اس کا تو اتنے پیتی سکونوں نے الگ سکیا اس کو الٹرینٹ میڈیسن کی طور پر ہوتا ہے الوپیتی الگ یہ ہے ادرکس تو یہ کوئی پیتی سے آپ علاج کر رہے ہیں یہ آپ بالکل درست ہے سینٹیفک بیسس اس کے لیے چاہیے ہوتا اگر بیسس ہے تو علاج کرانے میں انشاء ہوتا ہے اس کو ایجنے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جیزا کلا